حسینؑ 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 موسیقی اللہ علیہ وسلم 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 فرمانہ شہدہ زہری سے روایت ہے اور این سنت حضرت میں بھی شہدہ زہری سے روایت موجود ہیں تو ایک جنہی سی روایت میں آپ کو ختم کرتا ہوں اور اسی نیسے مجلس آگے چلی جائے کہ انشاء اللہ بنا حضرت بات سمدھ میں آئے بات موجود دیئے گا بٹا خاموشی سے سن لیجئے گا کوئی بسکرہ نہیں آپ بلکل دات کی طلب نہیں رہتی ہے بات پہنچے تو دعا چاہیے صرف لیکن پہنچنی چاہیے بات بسن سم بلکی مر رہا ہے تھکن ہے لیکن اگر آپ سنے گئے تو بڑھٹا سبت اندر کی بات ہو نہیں سنیا شہادہ شاہی کئی دن تک ابراہمتی حثمت میں لیا ہے تباہی چھو بات کئی دن تک بیٹا بات تو ملکل نہیں کر رہا ہم ملکل پڑھے تو بڑھٹا سکسو دے رہا سروار پڑھے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک شہادہ شاہی عباب کی صدمت میں لیا ہے ایک دن عباب نے صاحب کی صدق ہے یہ صاحب وہاں چلے گئے چوتھ عباب نے صاحبی یہ صاحب کہاں چلے گئے کہ حضر نہیں جا رہے اور ایک کہ مولا شاہی نے لوگوں کے درمیان زندگی گزارہ چھوڑ دیا وہ مولا پڑھے جہاں پہاڑ پر سندگی گزارہ اچھا شاہاں پہاڑ پہ زندگی گزارہ ہے کہاں ہاں آنے ح Bernungsot شاہت کو کہ مولا پہا یہ کی gallہ دہرہ ہم ہدا ہے آنے حجہ نہیں ناode پہاڑوں پر زندگی گزارہ ہے شاہاں رب پہزا کی باب ушہاں شاہ آنے تک شہدے ہیں کیوں اس لیے تفریال سچے سیاستے ہیں آ communicate پہا رسٹ ہم اور سچے سیاستے ہیں دنیا کو چھوڑ چکے سریکن امام نے چلایا ہے تو تو بڑے چلے رہے ہیں پتہ چلا کہ تو سچا ہوتا ہے وہ امام کے قول پر دور کی آتا ہے گوڑ پر بھائے دور کی آتا ہے سکر امام وہ دور کی آئے گا امام آباز نے وہ دور کی آئے گا نہیں ہم صاحب اپنے چکانے پر بڑھے آئے تو بنجی شروع ہوگی تو جائیں گے اور باس افراد انتظار کرتے ہیں کہ مسائل شروع ہوگا کر جائیں گے اور باس افراد انتظار کرتے ہیں کہ مسائل شروع ہوگا تب جائیں گے اور فرما رہے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ مسائل شروع ہوگا تب جائیں گے بات کے دستا ہے شاہد باؤں سے چلے آئے جی مولا آپ نے بھلایا ہے ہاں شاہد بھلایا ہے میں نے سنایا کہ تم نے دنیا ترت کرتی ہے اور جہاں کے پاہ پاہوں میں جتگی ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کہا شاہد کیوں ہوتا ہے نہ مولا یہ جو لوگ ہیں لیکن اچھے لگے یہ ہم سب کدر کی بات ہے آپ کے آپ کے آن کے آن کے آپ کے میرے ہم سب کدر کی بات ہے بات ہے اللہ یہ جو لوگ ہیں لیکن اچھے لگیں ہم وہ کہا کرتے ہیں مولا کہ جس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بھلا کرتا ہے یہ سب کا مسئلہ ہے آپ پہلے دنیا کو مسئلہ ہی ہے ہر اپنی نیدہ یادمہ کو سب سے ساتھ اچھا کرتا ہے میرے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے یہی شاہب نے کہا ملوے جس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے شاہب کی بٹھائی ہے کئی انہوں کو دورے لگتے ہیں ہاں جی وہاں کہ ہم ستھا ہی کہای پہلے لگتے ہیں جی وہاں مشکیلہ ہوں ہن رگہ ساتھ اچھا کریں ساتھ اچھا کریں ساتھ اچھا کریں محمد وآلہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ یابد اللہ محمد وآلہ یہی سوچ بنا جی وہاں محمد وآلہ کہ میں بھی تو انہی کی طرح میں آ کر رہتا ہوں جی مہتے ہیں کہ شاہر تم کو ایک مصطاب بات لیں اس مصطاب بھی عمل کرنا اور اس کے پاس بھی اس سب لوگ ان سے بیاد کرنے لے لیں اب ایسا مصطاب اس کو نہیں چاہیے یہاں رات کی بیان کریں کہاں رات کی کوئی دوست تک سکتے ہیں شاہر کا عجیب ہوا میں بتا دیجئے مصطاب اب یہ کہاں سب نہیں چاہتے ہیں اگر آپ باتی اتر سے چاہتے ہیں تو اپنی ہی واقعی پر صلابات کریں مرآہ ہمارہ 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 ہائید 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 جا ہائید 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 جا جو بڑا ہے اس کا احترام ہونا چاہئے ہوگا جو تھو تھو صلی علیہ السلام میں آیا ہے کہ اس کا احترام ہونا چاہئے اس لئے اس کی بنائم میں آمی چلوics اس العلے نلعک کے خبور حفظیل ہے کیونکہ بھی احترم کرو کیونکہ کیوں احترم کرو کہ اسلیے کرو کہ تم Dipan star lowered کیونکہ بناہ در шт itt ہے ہرجید دب گناہے جاہے دب گناہے Azer اپنے قناہ کا یقین ہے ہرا اپنے قناہ کا یقین ہے دوسرے کی قناہ کا یقین ہے شک تو کب تمہیں اپنے گناہ کا یقین ہے اس نے بھی گناہ کا شک ہے لہذا تو اپنے ہمکر والے کا اپنے ہمسکر والے کا اردران کرو سارا مسئلہ جو بگرا ہے وہ یہی آکر بگرا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ کا شک ہے دوسرے کے گناہ کا یقین ہے جو مسئلہ ہوا ہے تو بگرا ہے وہ یہی آکر بگرا ہے حالاں بگرا ہے اس نے یہ گناہ کیا ہوگا اس نے یہ گناہ کیا ہوگا ہم جیسا اچھا کوئی نہیں نہیں ہے سارے گناہ دوسرے ہمیں کرنا لے امان کیا گئر ہے اپنے گناہ کا یقین نہ کھو دوسرے کی گناہ کا شک ہے تو تین نیور ہوئے بڑے کا اعترام کرو کیوں عبادت زیادہ چھوٹے کا اعترام کرو کیوں گناہ کبھائے اپنے ایچ نیور والے کا اعترام کرو کیوں اپنے گناہ کا یقین ہے اس کے گناہ کا شک ہے پھر مولا نے چوتھا نیورہ کہا پھر مولا فرماتے ہیں جب تم تین اور نیور کے لوگوں کا اعترام کرنے ہیں چھوٹوں کا اعترام ہم سکھ کا اعترام بڑوں کا اعترام تو لوگ تمہارا اعترام کریں گے لوگ تمہارا اعترام کریں گے مولا فرماتے ہیں جب لوگ تمہارا احترام کرنے لگے تو اپنے اندر غرور نہ پیدا کرنا اپنے اندر دھبر نہ پیدا کرنا اپنے اندر تکمور نہ پیدا کرنا بلکہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ خدا ہے تمہیں اللہ کا بندہ سمجھ کے تمہارا احترام ہو شلوات محمد اللہ علیہ وسلم 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 تو کوئے مسئلہ نہیں آب نہ رہا ہے کہ ڈھڑے گھنٹے میں سے دھڑے گھنٹے کوئی مشکل نہیں ہے مشکل تب ہوتی ہے جب ہمیں سجد شروع ہوتی ہے پرنا کوئی مشکل نہیں ہمیں چاہے مجلسی پراؤس پڑے جائیں گے اگردہ رگھنٹے ہوتے ہیں اگردہ ہو جائیں گے پاس شروع ہوگئے تھا نو وجہ شروع کر اس لئے سکتے ہیں لیکن دس وجہ شروع کر رہے ہمیں مطلقہ بڑھا جائیں گے یہ جو بچائے آکے بیٹھیں جو مجلس کی جان اس کے بارے ہمارے میں یہ سوڑائیں بچائیں لہذا فیف میں آپ سے کہہ رہا ہوں کل سے اور وقت پر اکرام کرنا ہوں بہت شکریہ آپ نے میری بات مانی ہے آپ نے اتنا بڑا بجمال اس وقت کل اتنا بڑا بجمال آخرے مجلس کرنے کا اس وقت موجود ہے تو اب آپ نے کہا کہ بڑے کا احترام کرو چھوٹے کا احترام کرو ایج لیور والے کا احترام کرو ہم آیاں سچا بڑا مصلہ احترام کر دی ہم کسی کا احترامی پر نہیں دی امام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر کے بڑے کا احترام پر ہو ہم ان کو اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا لیکن امام کسی ہمیں کہا کہ اپنے گھر کے بڑے کا احترام تو چاہے کسی کی گھر کا پڑا ہو بڑا بڑا ہوتا ہے چاہے کسی کی گھر کا ہو کور sor Еще امام نے بتایا اپنے میرا بنا کیسا نہیں ہے اس میں ہم ذرا سواد ہوئے آسدین چڑھا لکھیں اسلام آسدین چاہتے نہیں محلہ ہے اسلام کردار سے دلائے اگر لوگوں تک دین پہنچانا ہے تو کیریکٹر کردار پہنچانا ہے آج ہمارے انگریزی میں جبھلا کہا جاتا ہے کیریکٹر is must کردار اور ضروری ہے یہ ہمارے آسدین اسلام کو دلتا تھا جو عملیستان جائے گھلیزی میں ڈھر کے واپس آیا ہے اور اب خود بول لیتے ہیں اس میں مشکل نہیں آیا ہمیں ماں کو چھوٹا میں نے چھوٹا بھائیو دو ملٹ کیلے ملوان اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ تحزید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اگر فرشیزہ نے تحزید نہیں سکھایا تو یقین جائے گی دنیا کا کوئی سکون آپ کو تحزید نہیں سکھا سکھا ہے اس لیے کہ علم آپ سکھ لیں گے تحزید نہیں سکھ پائیں گے اب تو گھرانوں میں وہ معاملات ہی نہیں رہے ہیں قرآن سکھ لیں گے تحزید کیا ہے ہم دنیا کی کس سکونے ہیں ہم کس سکونے ہیں ہم دنیا میں کس سکونے ہیں اس اس نور سکونے ہیں یہ بہتنا ہے نہیں اللہ ملوکتے ہیں آپ اس سکونے ہیں اس میں ہے سورج ہاں سکتا ہے اس سے اور ہاں سکتا ہے ہاں ہاں سکتا ہے سورج میدیس بولے نا بولتے رہنے ہم اس میں رہتے ہیں سورج ہاں سکتا ہے اس سے دوبتہ کرا ہے ویسٹ سورج ہوتا ہے نا ہمتا پچھن میں ہم ویسٹ میں جو سکتا ہے جو رب دھنا یہ ذہن میں سورج اس سے نکلتا ہے ویسٹ میں جا کے دوبت جاتا ہے ذہن میں کی کہیں گے گیا سورج اس میں نکلتا ہے ویسٹ میں جا کے دوبت جاتا ہے میں نے کہا کسی بھی کوئی کمنٹ نہیں ہے بات کسی بھی چلی جائے تم نے مات پڑا سکتا ہے ایک لڑکا آیا اس کی چاہت جگہ سے جنس بڑھیں گی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے عجیب جسم کے بات پڑھیں گے ہیں کیا ہے عجیب جسم کے بات پڑھیں گے ہیں کیا ہے سب ویسٹر کلچر ہم نے دیکھا نئی نئی جنسیں لے رہے ہیں اور اس کو اکیشی سپاہ دے رہے ہیں آپ کیا فائشن رہے ہیں پورانے زمانے میں جو آئے تھا وہ آپ اسے فائشن مرا رہے ہیں جس زمانے میں آئے تھا آج وہ فائشن مرا رہے ہیں صاحب کسی نیاز سے بھٹی ہے کسی نیاز سے بھٹی ہے کسی نیاز سے بھٹی ہے اب تو چیشن کیوں بھٹی چلی آ رہی ہے اچھے خاصے پڑھے لیکن اس کو بھار دیا جا رہا ہے صاحب کس کے نام پہ فائشن کے نام پہ ہم زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ زمانے کے قدم سے قدم ملا کرنا چلے لیکن آپ دیکھیں آپ عشق میں پیدا ہوئے ہیں آپ نے کلچر ملایا ہے عشق وہ جگہ ہے جہاں سے صورت نکلتا ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ صورت دھونتا ہے تو ایک جمعہ کہنے کا حق ہے حضورتان سے کہا جاؤں گا اب وہاں ہے جہاں سے تحضیم کا صورت نکلتا ہے اب وہاں ہے جہاں سے تحضیم کا صورت نکلتا ہے اور وہ وہاں ہے جہاں تحضیم کا صورت دھونتا ہے تو بھردے میں صورت کے ساتھ رہو جہاں سے تحضیم ہے 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 شکر محافظ ہے موسیقی ہمارا پیداوہ وہ ہے کی نہیں جیسا اسلام چاہتا ہے اسلام کی کوئی خاص کپڑا مجھے لئے کیا ہے ہمارا پیداوہ تو ہے کی نہیں ہماری سکولہ پرشکل تو ہے کی نہیں جیسا اسلام چاہتا ہے جب اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے ہمارا کے سلسلے میں تو ایک لباس ایک لنکی ایک چادر عمیر ہو تو یہی لباس غریب ہو تو یہی لباس عرب ہو تو یہی لباس عجب ہو تو یہی لباس چاہتا ہے جتنے اچھے سن کے بال ہو عمرہ کرو چاہتا ہے ہس کرو ٹکلا کروا دیتا ہے بردگار ہماری بارگاہ میں کوئی بھائشن نہیں ہے ایک طریقہ سیانہ ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے ہمارا اللہ کے گھر گئے ہوئے چلوہ دینا یہاں میں چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے دنیا میں چاہے جتنا خمیلتی آپ نے پاس دے لیں مہت صدقیاں ہوئی آج تک کسی کو آپ نے دیکھا ہے کفن کی دکان میں جائے لکھیں سب یہ والا اچھا ہے یہ اچھی والیٹی کو بتا نا ہاں ہوتا ہے یہ نہیں ہے یہ والا کہ اچھی والیٹی کو کفن بتاؤں بہت پیسے والی لوگ ہیں یہ کفن بنتا ہے سب بریم امیر سب ہوئے لکھائے پتا چلا اللہ کے گھر ایک ہی نباس پر سب جا رہے ہیں تو دنیا کے کپڑوں پر پروت کس بات پر بات آئی یہ کپڑوں کی تک جملہوں کہتا جب ماں وزلطان کی پڑھنے میں اور مطاب سے وہ کے جملہ کہتا ہے آج ہمیں کپڑوں میں عزت جھونا شروع کرتی گئے کبھی کپڑوں میں عزت پر جھوٹی گئے کپڑوں میں عزت پر جھوٹی گئے کپڑا چاہے جائسا ہو دیکھنا کپڑا کیسا ہے یہ کپڑوں پر سب تھوڑا سا مجرسی مالک برد سب سے جائے بات ہیں ایسا مانوانے سے چلے جائیں گے بہت معطن ہے ہرا کے seminars میں چلے جائیں پ surveًلے نہیں پہلی دکان سے دیکھیں آپ یہ دکان پہ چلے جائیں ب accents ت Amber وہاں ذہنے چاہتے ہیں اور اچھی خیرائٹی اور اچھ خیرائٹی اس کے بعدہ پہلے دکان ہمیں وہی چیتے ہیں تو وہی خرید دینا چاہتے ہیں کہ اتنا روکان کو دوڑا دیا ہمیں تو وہ اس سے اچھا برانڈ مل جائے تو اس سے اچھی دیزائن مل جائے اچھا ہے لیں گے تو بڑا اپنی دو گھنڈے کی محنت کے بعد یہ سب کے ساتھ آیا ہے دو گھنڈے کی محنت کے بعد پڑڑا کرے گا سنونیا پہل گیا ایک ہمتے کے بعد گزرہ پڑڑا مجھے وہاں پاس پڑے دیں گے پچھلے ہفتہ تو بڑا خریدہ تھا آج مدے بٹا یہ بجھے سمپڑ میرا سلوات کرنے کے لئے اللہ 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 پچھلے ہفتہ تو بڑا خریدہ تھا ہاں وہ فلا جگہ پارجی میں شادی میں بیان میں مجمس میں مادہ میں مہن کے چلے گئے تھے اب کیا پھر وہی کپڑا مہن کے جائے یہ سب کے گھر کی بات ہے نا کیا پھر وہی کپڑا مہن کے جائے تو گھنٹے کی محنت کے بعد اپنی پسند سے جو کپڑا سرین کے لائے گیا ایک بار مہنے کے بعد اس کی اوقات پتا چل گئی ایک بار مہنے کے بعد خون اپنی نگاہ سے گل گیا تو پتا چلا کہ بڑا حصت نہیں دیتا ہے کردار حصت دیتا ہے جسی کی ہے آپ دیکھیں پیونت والے نباس نے علی کی حصت میں کوئی فرم نہیں ڈالا یہ پڑا اور کپڑا جیسی کو حصت نہیں ہے کہ قئر اور کچھ جا ہے تو پڑی گیا سیتا ہے یہ سا کپڑی دیتا ہے کہ آپ55 یا پڑی دیتا ہے آپ write 사�beں موسیقی 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 ایک سوال ہے امیلی اور غنیبی کوئی چیز نہیں ہے سوال کہاں اگر آج ابھی نماز میں آپ دو ایک ہے یا صاحب زمان یا صاحب زمان کلے نمائی اگر آج امام آج ہے ابھی اسی وقت اسی مجلس میں تو ہم نے سے کون ہے جو ہاتھ پکار کی تیہتا امیلی اور چاہتے ہیں یہ بھی تیہتا ہوں کو بنایئے بلکل کلائی کے ساتھ ہم سب انتظار کرنے والے ہیں پہ ترین عبادت دور خیوط میں انتظار ہے تیاری کی بھی ہم میں سے کون ہے جو امام جہار مکلے مولا میرے گھر چکے ممکن ہے کہ بی بی کون کیوں آپ سب کہیں گے کہ ہم میں کر لے جائیں ہر اپنی کی تمنہ ہے نا کہ ایک پار مولا کی ادم آج ہے اب ایک جمعہوں میں آپ سب دیکھیں آپ کا درو دیوار آپ سے بولے یا نہ بولے مولا سے بولے لے آپ کا مسلملہ آپ سے بولے آپ بولے مولا سے بولے گا آپ کا مسلملہ آپ سے بولے آپ بولے مولا سے بولے گا آپ اگر آپ دے کر چلے کے لے 매onds میں دروازے کریں گے خون سے نہیں نکلا ہوا ہے سامنے چونگی کے جو مسلح رکھا ہوا اس نے شکایت کر دی مولا یہ ایسی رکھا ہوا ہے لکھاوے کا استعمال نہیں کیا جاتا آپ دہتا قرآن آپ سے نہیں بولے گا ایمان سے بولے گا اگر قرآن نے کہا دیا مولا یہ ایسی رکھانے کے لیے رکھا ہے بڑا ہورا نہیں جاتا ہے آپ لکھایت تب کیا ہوگا جب ہمارے گھر کی ایک سیر مولا سے ہمارے گھر شکایت کر دی ہمارے گھر کے سامان خود مولا سے شکایت کر دی تب کیا ہوگا کب تیاری کی دی میں پھر کہہ رہا ہوں بلگل اچھلالہ زہر کیلئے میں اکانس کا مفالی میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہیں آپ سمیت سے بولا ہے تیاری کی دکھر ہے یہ آپ کو بتائیے جلتو سامنے کی بات ہے اگر آپ کو بتاؤ کہ ایک مہمان آنے والا ہے تو کب چکب جرا سا اس طرح سرین کی جاتا ہے گھر میں جانے پوچھا رکھ جاتا ہے چھک تھا کر لیا جاتا ہے گھر سرینے کا چائے ناستہ اس کو دالتوں کا اکتظام نہیں یہ تو لائے گھر کیا جاتا ہے مہمان کسامنے تو کچھ نہیں آتا کھانے کے لیے پہتظام کو سب پہلے سے کر لیا جاتا ہے ساکھوں کا آج ایک مہمان آنے والے ہیں ایک عام آدمی آنے والا ہے صبح سے دیکھتے شامنے سوچے دیکھیں محاسبہ کریں میں نے آپ کو تک درچ کیا کیا بلانی کیا آئیت کیا آپ کو سنو نہیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا انتظام کر رکھا اور نہیں کر رکھا ہے تو کب کریں کبھی بھی آواز آسکتی ہے بلکل اسی طریقہ سے جیسے حسین نے حبیبی بنے مزاہر کو بلا دیا حبیبی نے لقمہ چھوڑ دیا یوں لقمہ اڑھا ہوا تو چھوڑ دیا کہ میرے امام نے بلا دیا تو مزاہر اچھا لگتا ہے چھوڑ دیا اسے ہمارے پر کتنا جسپہ ہے امام کو دیکھتا ہے ہمارے وقت کا امام نے دیکھا ایک لگ ہاں ہم یہ نہ سوچیں خود مولا فرماتے ہیں میرے چاہتے والوں اگر ایک لگ ہے جنہیے ہماری نظر کرم امپر سے ہٹ جائے تو یہ دنیا کوئی ایسے کیسے بھی جیسے کہ یہ ہو اچھوڑ دیان کو بھی ساہے ایسے بھی ساہے ایک لمحہ امام نے دیکھا ہے اس کے بعد میں آپ کو آزاد سکتے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں ساتھوڑ دیکھا ہے ساتھوڑ دیکھا ہے ساتھوڑ دیکھا ہے اس نے کبھرہ ساہے کہا غلام ہے یا ازاد ہے اس نے کہا رہا ہیا ہے نہیں کہا آزاد ہے ماشاءاللہ سے دولت ہے سروت ہے امام نے دیکھا کہا تم نے صحیح کہا واقعین کو آزاد ہے میاب نے ایسے لے قلق سنیلیا تم نے صحیح کہا واقعین کو آزاد ہے کنیس گھر میں گئی اس نے کہا کیا بات پاہی کس سے بات کر رہی کہ امام تھے کیا کہ لیتے کفتی کجرے تھے کس کا مقام ہے میں نے کہتی آج پا کجرے تھے غلام آزاد میں نے کہتی آزاد ہے مولا نے کہا واقعین آزاد ہے ایک دمشہ آزاد ہو گیا ہے دوڑ بڑا دنگے پر مولا جستاقی ہو گئی غلطی ہو گئی معفی مولا نے کہتے تو اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے اگر بندہ ہوتا تو خدا کی بات پر عمل کرتا یہ خدا کی بات پر عمل نہیں ہے اس کا حضرت کہ اپنے آپ کو اپنے زندگی میں آزاد کر رہی ہے بات کی چھوٹا سی کی کہ مہم کو کتنی بڑی بات کر رہی ہے اب آپ سوچیں ہم ملے جانے کتنی بار اپنے آپ کو زندگی میں آزاد کر رہیتے ہیں جیسے کسی کا ہم نے کٹور ہی نہیں ہم پر کسی کا جیسے کوئی کٹرول ہی نہیں نہیں اہل بیت سلام پہ سیرت بتائی ہے اللہ ق dialogue اللہ ق手 اللہ قدر اللہ قدر اللہ قدر محمد وآل محمد وآل محمد وآل سلوان محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد تو غرف اپا رہا ہے کہ نہیں آیا اب یہ خالص نصبہ ہے مطلب مشکر نکار کریں وقت سے شروع ہوئی ہے تو پناہ شروع نہیں آنا میں کسی لیے بڑھا بار 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 تو غرف سے شروع ہوں اور الحمد وآل محمد وقت سے آگے بہت 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 شروع ہی آتا ہوں کہ آپ رات وقت سے آئے اور امید کرتا ہوں کہ اور زیادہ آج جو جس مندر اٹلیٹ ہوا ہے کل کو بھی نہیں ہوا انشاءالہ اور وقت سے شروع کریں ہم وقت سے شروع کریں آپ کو کنانس میں میں شروع ہے ہم پہ بلکل کنانس بات پہنچا دے زیادہ سے زیادہ بات پہنچا دے جس لیے کہ دس ہماتا سنچے میں میں شروع ہوگی تو زیادہ بات ہے تو وہی بھی اس کی شروع ہوگی اس کی شروع ہوگی وہ کرتا ہوں کرکٹرز بس امام ہمیں دیکھ رہے ہیں بدہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور پاپا وہ دیکھ رہا تھا اس کے بعد اس نے دو فرشتیں ہمارے میں بکھاتے ہیں لکھتے لو کھولی طرح اس کے بعد وہ اپنے آپ کو تنہا حیسوس کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ جو چاہتے ہو کرتے ہیں جو دن میں آیا وہ کرتے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں ہم دائرہ عقید میں ہیں عقید سے بات نہیں ہوگا میں بھائی کوئے دوست میں نسیس ہوگا آپ سکرین کرنا میں چکلا میں جاتا ہوں یہ بات تھوڑا ہوتا ہوتا ہے اللہ نے تمام امتوں پر امت پیغمبر کو فضیلتی ہے اور امت کے تمام فضیلتوں میں ہمیں فضیلتی ہے تو جس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے نا اس کا کام بھی زیادہ ہوتا ہے بات صحیح نہیں مثال کرتے ہیں شفیداری فضیلتوں ہیں جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ آراب سے گھٹا ہوا شفیداری دھو بھی لیکن جس کے اوپر ذمہ داری ہے ہم اس سے بوچھ لیں وہ بشارت امتاد کیے ہوئے کہ اس کو کم ہی نہ ہونے پر جو لوگ بھی یہ ذمہ دار ہیں پروردگار پر فضیلت آپ اضافہ فرمائے ہیں اور تمام فضیلتوں میں جس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے وہ مطمئن ہے لیکن جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ بشارت اللہ دیکھیں کیوں کہ اس کو کم ہی نہ ہونے پر تو ہم پر ذمہ داری زیادہ ہے اہلی عبید علیہ السلام کی اترے دار کو دوسروں کو پہنچا لیکن تو جب ہم پر ذمہ داری زیادہ ہے تو کام بھی تو بڑے نامان کسی کے ایک آسوں میں چندت نہیں ہے ہمارے ایک آسوں میں چندت آئے جو کسی کے لئے جنابِ سیدہ نے دعا نہیں کی ہمارے لئے کی تو ہم نے کچھ حجمت نہیں ہے تو اس کی عباسوں میں تو ہم نے کچھ کچھ دیتا پڑے ہیں تو ہمیں جیسے سب کوئی سے ہم تو بھئی ہمارے آسوں میں کون سیدہ کتا تھا بھئی ہم بخیہ لوگوں کی آسوں میں نہیں بھئی حسین کے نام پر بہا ہے انسانی کو بہا ہے پھر وہی تند بات کہ کیا واقع ہے مالکت حسین آئی کیا واقع ہے ہم نے حسین کو سمجھا لیکن حسین نے تو پڑھا ہاں آپ نے پندرہ کنٹ تک خاموشی رو سنا ہے آپ بھول کر سمجھیں کہ کہ ہمیں کیسے سمجھتے ہیں ہاں وہ میں جو سمجھتے ہیں سلوہ 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 انہار سلوہ نکب، نا برزق، نا محشر، حسینؑ کہنے بھائی جنت کا زامر اس کا مدد یہ ہے کہ حسینؑ کی اختیار بھائی کیسے چاہے جنت دے انہیں جنت کیوں مل رہی ہے؟ حسینؑ کہہ رہے چلے جاؤں بھائی جنت کا زامر کیوں؟ کہ حسینؑ کو حسینؑ سمجھ کے حسینؑ کی مدد کرنے آئے حسینؑ نے کہا جاؤں چلے جاؤں تو میرے خورو کی پیاسے تو میرے دکھائیں جنت کا زامر کی کوئی دیا حسینؑ نے کہا چھرا خوشا جاتے دیں اگر او جاگے میں بھی جا سکتے ہو تو اندھیریں چلے جاؤں چھرا خوشا جاتے دیں کوئی دیا ہمارے آن کی آوان کا رات میں دو بہتے خوٹ سے آواز آیا دو بہتے رات کو خوٹ سے آواز آیا ہم نے جلدی دائیں لائٹ جرانا دیکھنا کون ہے؟ یہ ہوتا ہے نا یہ لائٹ کنجھ رہنا اندھیریں بھی کیوں ہی دیکھ لیتے ہیں؟ پھر لائٹ کیوں نہیں؟ یہ لائٹ جلدی لائٹ جنا تو کون ہے؟ حسینؑ نے کیا کیا چراب بجا دیا؟ ہمارے آن کسی کو پہچان نہ ہوتا تو لائٹ جلا دی جاتی ہے حسینؑ نے پہچان کا میار بدل دیا چراب بجا دیا وہ ایک جملہ کہنے کا ہاں بندہ ہے جائے جیسے سن لے کہ چراب چلا کے شہرہ پہچانا جاتا ہے چراب بجا کے ہی مائر پہچانا جاتا ہے وہ ایک نیزیوں توان کبوں اور مجرد میں جمいてد روالہ چیزں جملہ روالس خروف چیزں جلی علیہ چیزں جلی علیہ میلے آنسان میلے آنسان میلے آنسان آی نانی و آوے آواں جب دل رو آنسان لارا آؤ مانسان لارا رو 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 مانسا مانسا شراب بلدت وردت میں تھوڑی سی تشبیح کرتا ہوں کہ اس کے بعد سب کی دن نعرہ لگے گا بیٹھوڑا تب نعرہ لگے گا جب میں اس کی اہمیت پر جائے گی نقبہ نعرہ لگے گا بہت آسان نعرہ لگے گا جتنے نعرہ ہیں ہمارے پاس سب سے مشکل نعرہ یہ ہے سب سے مشکل نعرہ لگ رہے گا میں تشریف کرتا ہوں بزرگان کی دعا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ نعرہ لگائے گا اس تشریف کے بعد جو اس تشریف میں بھرا ہوتا رہے گا وہ نعرہ لگائے گا لگائے کیا حسین کا مطلب کیا ہے مولا آمادہ ہے یعنی وقت کا حسین آمادہ ہے وقت کا حسین آمادہ ہے لگائے کیا حسین کا مطلب یہی ہے مولا آپ کی صدا پر ہم آواز دے رہے ہیں مولا آپ کی صدا پر ہم آ جائیں گے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ہر آدمی تو جائے گا نہیں لبائن کیا حسین کا مطلب کیا ہے لبائن کیا حسین کا مطلب آج کے بعد تناہ نہیں کریں گے لبائن کیا حسین کا مطلب آج کے بعد نامحرم کو نہیں دیں گے لبائن کیا حسین کا مطلب ہے آج کے بعد خمس نکالیں گے لبائن کیا حسین کا مطلب ہے آج کے بعد ظلم نہیں کریں گے لبائن کیا حسین کا مطلب ہے کہ آج کے بعد خالقہ نہیں مکنے گے نبائن جیا حسین کا مطلب ہے جب یہ دل میں بات کھان لے اس کے بعد کہیں؟ ساری چیزے کے ہم دلائیں گے نبائن جیا حسین ہمارے دالی زبان میں رکھتی ہوئی ہے میں جملہ کروں گا جب آپ زبان سے یا حسین اور یا آلی کہتے ہیں تو وہ زبان کی محراج ہوتی ہے جب آپ نے زبان سے کہا یا علی یا حسین تو یہ ہے زبان کی محراج اب آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ جس زبان سے آپ کیا حسین کہہ رہے ہیں جس زبان سے آپ کیا علی کہہ رہے ہیں جس زبان سے ہم نوحہ پر رہے ہیں جس زبان سے ہم اہلوائیت کا نام لے رہے ہیں بازار میں نکل کے اسی زبان سے داری نہ بک رہے ہیں کہاں تو میراج کی یہ منصر ہے کہ زبان سے یا حسین اور یا علی کہا جائے اور کہاں سلانت کی یہ بات آگئی بھی گانیوں کی جائے ایک ہی زبان ہے جو کبھی میراج پہ ہے اور کبھی سلانت پہ ہے اہلوائیت کی یہ زبان نہیں چاہیے اہلوائیت کی پاک زبان چاہیے چاہہہیے ہے چاہہہھ اور پہے پہنچنے نبی یا حسین نبی یا حسین نبی یا حسین یا حسین یا حسین یہ زبان کی محراج ہے یا حسین کہنا یا حیلی کہنا اس کے بعد مانے زبانہ محراج نہیں رکھتا کام ہم واقعے پہلے پہ ایک شخص آیا مولانی کی پاس اس نے کہا مولا میں آپ شیعہ ہوں تمہارے شیعہ نہیں مولا میں آپ شیعہ ہوں مہارے میں شیعہ نہیں پر تمہارے ہاتھ صفتیں نہیں کریں گے شما شیعہ ہوں کہ پھر ہاتھ ہاتھ ہم اپنے آپ کو مہم کہہ سکتے ہو کہ ہم سے محبت کرنے والے ہوں پتہ دیرا محبت کرنے والا اور پتہ شیعہ ہوتا ہے ہم لوگ محبت کرنے والے شیعہ نہیں ہیں مارکی جے تو صفتیں نہیں لیں زرم ہم کھا نہیں زرم ہم کھا نہیں گالیاں آپ کھا نہیں شیعہ گناہ ہم کھا ہے شیعہ جو علی کہوں گا وہ اسم نہیں کرے گا اور جو اسم کرے گا وہ علی نہیں کھا عزیزو شیعہ دھرمسی پیدا ہوں پر اکاتا کی نہیں ہے اپنے آپ کو شیعہ پہ باقی رکھیں باقی رکھیں آپ یادتا میری آواز پہتے ہیں ہمارے ذمہ داری زیادہ ہے جو فرشیعہ ہمیں بیسر ہوا ہے اپنے ذمہ داری ہوتے ہیں ہم اپنے ذمہ داری ہیں اہلی بیت صلی اللہ علیہ وسلم مطلعہ ترین سے مانتی ہیں میں آپ سے پہلے گزارش کرتا ہوں اور بار 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 بزارش کرتا ہوں کہ کل بھی آپ ہمارے دیسی ترین سے پھوڑا اور پہلے آ جائے گا آج آپ ہم پہلے آگئے ہیں کل پھوڑا اور پہلے آجئے گا کل کی خصوصی میں بزارش اس لئے میں کر رہا ہوں آپ میرے اپنے ہیں کل مجھے یہاں جو بات میں کل بل کوئی جھوڑ بولنے والے بات میں جھوڑنے ہی ہوگا کل ہی دہاں تو فوراں بات مجھے گروڑی جانے میں جیسے ہیں تو کل اور اپنے صاحب مجھے آجائے گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بات مجھا سکیں اس کے بات میں فوراں مجھے گروڑی آنا ہوگا تو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ کل بھی تھوڑا سا پرسوں میران مجھے ہیں شبیداری لیے کہ اپنے صاحب اپسن رہے گا کل بھی تھوڑا سا پرمیچے ہو سکتا ہے مجھے اس میں آپ کو فورت کے لارے گا مگر کل اور پرسوپر ٹائم کا ذرا سار اپنا کلا رکھے تو کل میں سے کہہ رہا ہوں کہ کل کو یہاں ہاں فوراں بات مجھے مجھے گروڑی میں جانا ہے مجھے تسر واپر محبت اللہ 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 موسیقی موسیقی کردار کرکٹر سے بڑی کوئی چیز ہے کہ فرش رضا پڑک دیلی ہے ایسا کردار ہے علیہ السلام کو ماننے والا ہوں علیہ السلام کی کردار تو بہت موقع ہے وہاں تو کوئی پہنچی دے سکتا جو ان کے در سے ان کے در سے مابستہ ہے یہ اتنا دیئے دیتے ہیں ایک چھوٹا سوافیہ تاکہ یہ بھی نہ ہو کے ساتھ امین صاحب کو بلایا اور بہت پیسے لے گئے کچھ باتیں بھی پہنچنی چاہیے کارمزاج سکتے ہوگا تھوڑی تھوڑی باتیں بس ایک چھوٹا سوافیہ سکتے ہیں چاہت تک آباس پہنچ رہی ہے جو باہر چھڑے ہیں وہ ان سے بھی دعا چاہتے ہیں آپ نے ایک ناکھوں میں نے کہا کہ اس طرح سب اور اس کا عورت دیکھی اتنا دے گئے کہ سملے کریں گے اور اگر نہ ملینا کہ یہ سمجھ جائے گا کہ ملے سے ٹکسانکہ اس لیے نہیں کیا گا بلکل اسی طریقے سے جیسے بچے کو نمونیا ہو جائے اور وہ باپ سے آئیسکری مانگے دیکھا باپ لوگ نہیں کبنا ظالم ہے پانچ روے کی تھی آئیسکری بچے ہمیں گے رہے ہیں باپ پہنے گا چھو بات پانچ روے کی آئیسکری کسی نہیں ہے بات اس کی صحت کی ہے اس کی جان کی ہے اگر تو چھو بات پانچ روے کی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزие ہمارے کی فائدcertانہ دیں مگر باپ کو تو پتا ہے کہ یہ چیز فائدہ مندہ ہی انہوں ساتھ دے اسی دنے میں جب ہم اب امام سے اللہ صرف مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے میں فائدہ مندہ ہی انہوں ساتھ دے لیکن دینے والے کو تو پتا ہے کہ اس کے امام کے لیے فائدہ مندہ ہی انہوں ساتھ دے جو آگے آپ سنانا تھا وہ کل دوسرا بات ہے بات مہاں پہ آگئی ایک شخص مولا کے پاس آیا کہا مرور آپ کو جانتے ہیں کہ روز میں مسجد پہ آتے ہو روز میں دیکھتا ہوں پھلوک جا ہوتے لے کہا کہتے ہیں وہ سدھے لیشان کیسے کہا روز میں پانچوں باپ مسجد پہ نس سے ملاقات کرتے ہو باقاعدہ مسابیہ کرتے ہو پھلوک جا ہوتے ہو کہا مولا ہاتھا کچھ نہیں ہیں اگر آپ کچھ پیسے پہ دیتے تو میں کھارو برگت دیتا ہے یہ بات نہیں ہے امام حجب میں ہاتھ ڈالائے ہیں تو میں اللہ کا بڑھوٹ مولا یہ کیا ہے ہاں جو کھارو برگت دیتا ہے مولا بتا ہے اللہ برگت دے گا تو برگت دے گا وہ اس نے evolving اللہ برگت دیتا ہے تو ہوں گیا یہ اس نے کیوں کہے لیتی ہے یہ ہو جاتا ہے اور مترорот روز دسل میں آتا تھا ایک روپے سے اس نے کاروبار دیتا ہے ایک روپے سے دو روپے سے چ pine fia چعت روپے سے چ Liverpool چون، پھر 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 Buddh fetch uniquely ihr چونسٹا گیا یہ ہو گیا ہے کاروبار شہر میں بھیل گیا اب جو آدمی مہتز آتا ترمہ سکنا ہے وہ یہ دن گروہ کی آنے لگا اور کاروبار پڑا اور ہفتے ہفتے آنے لگا اور کاروبار پڑا اب 15 15 دن پر آنے لگا اور کاروبار پڑا اب ایک ایک مہینے پر آنے لگا اب کاروبار دوسرے شہر میں سے لگیا تو پاچھے مہینے سی مہینے ایک وان آیا تو وہاں نے کہا کہ کہ کہاں تھے چھے مہینے کہاں مولا کیا ہوگا ہم آپ دعا دینی کا دعا نہیں کرتا تو اتنی پر کاروبار دوسرے شہر میں پہل گیا ہے مولا اب وقت ہی نہیں ملتا ہے مسجد آنے لگا اب وقت ہی نہیں ملتا ہے مسجد آنے لگا اتنا کاروبار پہل گیا ہے مولا کہاں سے آپ آئیں گے اور یہ اب وہاں جانا پڑتا ہے کھڑی ماں دور ہو جاتی ہے مولا آپ کا بڑا شکریہ مولا لگا اچھا وہ میرا یہ رویہ واپس کرتی دیا اللہ یہ رویہ یہ کیا واعت کتنا چاہی کریں ہم دل ریہیان میں کتنا کنا نہیں چاہید وہ ہمارا یہ رویہ واپس کرتی ہے ، جب دوسرے منلہ کیا بڑا واپس کرتی دیا اب mine پہل گیا تھا رضیب ریلے میں آنے لگا کچھ دن کے بعد طرح نہیں آنے لگا کچھ دن کے بعد خدمہ آنے لگا کچھ دن کے بعد ایک مثالی نفحر پہل گئے پہل گ viens ردودھانے لگا مولا نے کہا کہ مولا کانوبار کانوبار خراب ہو گیا جیسے جیسے دھرکی ہوتی گئی خدا کے دھر سے دور ہوتا چلا دیا غلط فرمائے علی نے بس ایک لگام ذرا سکھائیں چلی وہ جو ایک روپیہ علی نے برکتی دیا تھا وہ واپس نے لیا اب دھیرے 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 پھر وہی پہنچ گیا جہاں سے چلے تھا اب پھر روپس چلا نہیں لگا مولا کانوبار خراب ہو گیا مولا نے کہا کہ یہ صالح کو ایسے ہی رہو ہم تمہیں بائیمار دیکھنا چاہتے ہیں میں اس خرم کر دی میں نے سبلے میں ہم تمہیں بائیمار دیکھنا چاہتے ہیں تم نے محسوس نہیں کیا کہ جب کانوبار مر گیا تو تم خدا کی گھر سے دور ہو گئے تھے لیکن جیسا ہی کاروبار نیچے آیا خدا کے قریب آ گئے ہم نہیں چاہتے کہ تم خدا سے دور ہونا ہو اسی لئے آپ مانتے ہیں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ کونسی چیز ہمیں ایمان سے دور کرے گی کونسی چیز ہمیں خدا سے دور کرے گی کونسی چیز ہمیں خدا سے دور کرے گی ہم نہیں سمجھ پاتے ہم نہیں سمجھ پاتے گا ہم نے تو دعا کی کوئی دنیا ضروری نہیں ہے کہ ساری دعا کی کوئی دنیا جو ہماری تو اسلحات میں تو اگر کوئی کوئی دنیا ہے بس خدا کرتی منی آج پھر ملتا ہے کل تھوڑا صورت دیا جانتا جائیے گا تاکہ دونوں میں جسم ایٹس کر سکیں اسی صبح جس ہے یہ بیت میں درست کے دار تگار دینم تک پہنچا رہا ہے آپ غرف ہمارے ہیں وہی اندر مصیبت کی کس سخت منزلوں میں جو جسے قرآن نے تقاضائے موتت کیا تھا وہ اسی لگا تھا کجھیں قتل کی نکتے ہیں تو فوجی عزیز نے کہا اور آپ کے باعت پر جشنہ نہیں ہے پوری ترولہ کسی ایک جملے میں سمجھ نہیں ہے کیوں؟ آپ کے باعت پر جشنہ نہیں ہے 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 آپ کے باعت پر جشنہ کی یہ غیرت سب سے بڑی چیز ہے اللہ نے کہے کبھی کسی کی غیرت کا انتہان ہے باعت پر جشنہ نہیں ہے اسی لگت میں سچا ہے اسی لگت میں آنے کے باعت بھی اچھا ٹک پہتے پڑھ رہے ہیں اس شام اس شام دوشنہ اس شام اس شام کشی نے کہا بولا آپ پرملا کے ذکر نہیں کرتے شام میں ذکر نہیں کرتے ہیں مالا پرملا کے صاحب کے لئے آپ کہتا ہے کہ شام میں ہماری غیرت کا اتحانہ جائے گا شام میں ہماری غیرت کا اتحانہ جائے گا کہا بہتا ہے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے ایسا تکریش کے اس کی ماں اور بیٹوں کا نام لیا گا کہا بہتا ہے کارکھر رسول سجاد اس میں کیا بحضر ہو گی جب تماشایوں کا منبع تھا اور اکھراتی تدہ دے رہا تھا شام کیوں باغتا ہے ایک تماشا دے رہنے والوں تماشا دے رہے ہیں علی کو بیٹھ کی بیٹھ کیا ننگ سر لائی جا رہی میں آئے سجاد اس وقت خیرہ سے کڑا جا تھا جب کماشائی کہتا تھا یہ بیٹی زینب ہے یہ اپنے خمسون ہے یہ رواب ہے یہ نیلہ ہے اس موقع پر بیٹر سے گڑا جا رہا تھا کہ کہاں تو ہمارے گھر کا پرتا ایسا ہے کہ آئے تکیر پرتا جنگل ہے اور کہاں کماشائیوں کے بجلے کہ ہمارا نام کیا جا رہا ہے بازی تو آپ کی آماز ہی لیگیاں غلط ہو رہی ہے تو بھی آپ کو سوچا آپ نے جب بھی کسی زائدر سے سونا ہوا یا کسی پویش نہ ہوا تو سیدہ سجاد کہتا ہے کہ اشام 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 تیم ہوا تو میرا کسی سم ہوا کہ ایسا ہے کہ اشام تیم ہوا بس کی مسئلہ ہے بہت ہے تو میرا کسی سجاد جب بھی مولا کہتا ہے کہ اشام 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 دیکھیں شام کی تی مسئلہتیں ہیں سجد سجاد پہلی مسئلہت شام کا مازار جہاں کماشائیوں کا مجمع ہے اور نامہروں کا مجمع ہے ملانی ایڑدہ ہے کماشا دیکھنے والوں کماشا لیکھو دوسرا شام شام کا دربار ہے جہاں وہ یزید شراب کے نشے میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے سات سو کرسی رشید بیٹھے ہیں ایک رسل میں بیبیاں مدی ہوئی ہیں بہت منادی نے تعلق کر رہا ہے یہ عدیم کی بیٹی ہے یہ عدیم کی بہت ہے تیسرے شام سے مراد شام کا زندان ہے جو سید سجاد کے لیے بڑا سب ہے ہم نے کسی بھائی تو نہیں دینا ہے کیونکہ اپنے بہت کی بیت کو اکیلے دفت کر رہے ہیں ہم نے کہ شام کا زندان ہے سید سجاد اپنے بھائی تو اکیلے دفت کر رہے ہیں تیسران کے عامی میں کہیں مسائل کروں گا بس دو جملے سنیں آپ صرف خالی تصمول کریں کہ بھائی نے بھائی کو کیسے دفت کیا ہے ہاتھوں میں ہفتڑیاں پتی تھی لاش اڑھانے کے لیے جب سے جب دو ہاتھ چاہیے لگا ایسے تو چار جائیے لیکن اگر چار نہ ہو چار پرس کی بچی تھی رہا تو تصرف دو ہاتھ دو ہو جس سے ہاتھ ساتھ سے لاشا اٹھایا جائے سجاد کے ہاتھوں میں حق کر گیا ہے بہروں میں بھیڑ گیا ہے بیت قیشہ اٹھائی علماء نے لکھا کہ سجاد سے انہوں کے پاس گئے اے موی اماماں بس میرا ایک کام کر دیجئے کہ سجاد کیا کہ سکینہ کا لاشا اٹھا کر میرے ہاتھوں پہ رکھتے تک کہ میں قبر میں اُتار ساتھوں سجدہ نے سجدہ نے شناب سکینہ کا لاشا اٹھایا سجدہ سجاد کے پندے ہاتھوں پہ رکھا سجاد میری گا سنبھالے تاوری اماماں سے پہنچے تاور سے دو ہاتھ مراماں دوے لاؤ سجاد میری اماماں تو میرے ہمالے مرحبا 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 موسیقی موسیقی موسیقی